آپ نے بہت سی لڑائیاں دیکھی ہوں گے لیکن جو لڑائی ہم آج آپ کو دکھانے والے ہیں یا جو کسی جانور کا دفاع کرنا ہم آپ کو دکھانے والے ہیں یقیناً آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھا ہوگا ویڈیو بڑی مزددار ہونے والی ہے اسے آخر تک ضرور دیکھئے گا لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں کیا آپ نے کبھی غصے والی بلیوں کو کتے سے لڑتے دیکھا جی ہاں کتے کی بات کر رہے ہیں اگر نہیں دیکھا وہ آئیے دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ کتے پالتو اور وفادار ہوتے ہیں لیکن یہاں ایسا لگ رہا ہے جیسے بلی پالتو ہے اور بہت وفادار ہے سب سے پہلی ویڈیو میں دیکھئے کہ ایک گھر کے باہر دوپہر کے وقت ایک چھوٹا بچہ اپنے سائیکل پر کھیل رہا تھا اور پاس کھڑے کتے کو اچانک سے پتا نہیں کیا ہوتا ہے وہ لڑکے کی طرف دوڑتا ہے اور دیکھئے کہ اس طرح وہ بچے کو نوچ رہا بچہ بے بس ہے وہ چلا رہا ہے رو رہا ہے کہ کوئی اس کی مدد کو آئے پھر دیکھئے اس کی مدد کو کون آیا دیکھئے کہ اس طرح غصے سے بھاگتے ہوئی بلی نے کتے کو ٹکر دے ماری اور دیکھئے کہ اس طرح کتے کی دوڑیں لگ گئیں کتہ آگے آگے ہے اور بلی پیچھے پیچھے اور اس کے بعد اس بچے کی ماں نے آ کر اس کو پکڑ لیا اب شاید یہ بلی گاڑی میں بیٹھی اپنی مالکہ انتظار کر رہی تھی اور اچانک سے کتہ بلی کو شکار بنانے کے لیے بلی کی طرف بار بار اچھل رہا ہے لیکن دیکھئے بلی کس طرح اپنا دفاع کر رہی بار بار غصے سے کتے کی طرف اچھل رہی ہے اور کتہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ گاڑی کے اندر گھس جائے اور دیکھیں بلی بار بار کتے پر ہی جھپٹ رہی ہے کتہ بھی پریشان ہے کہ آخر بلی کیا چاہتی ہے مجھ سے اور پھر آخر میں کتے کو وہاں سے جانا ہی پڑا پالتو کتے رکھنا ہر انسان کا شوق ہوتا ہے یہاں بھی اس عورت نے اپنے پالتو کتے کو اپنے ساتھ شوپنگ پہ لے جانے کا موڈ بنا لیا جیسے ہی وہ ایک شاپ کے اندر گھسی سامنے سے ایک بلی نے اس کے کتے پر حملہ کر دیا دیکھئے بلی کو اس کتے کا اس دکان کے اندر آنا کتنا برا لگا دیکھیں کس طرح وہ اس کتے پر جھپٹ رہی ہے جبکہ کتے کی مالکن بار بار کتے کو ہوا میں اچھال رہی ہے لیکن بلی دیکھیں کس طرح اس پر جھپٹ رہی اور آخر میں کتہ مالک کے ہاتھ سے چھٹ گیا اور پھر دیکھئے بلی کس طرح کتے پر حملہ آور ہو رہی یہ تماشاں بڑی دیر چلتا رہا اکثر لوگ اپنے پالتو کتوں کو ووک کروانے کے لیے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں ملکل اس ویڈیو میں بھی آپ یہی دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے پالتو کتے کو اپنے ساتھ پکڑا ہوا ہے لیکن سامنے سے آنے والی بلی کو شاید یہ کتہ زہر کی طرح لگ رہا ہے چھوٹی سی بلی ہے اور کتنا بڑا کتہ ہے اور کتہ دھر کے مارے بلی سے ہوا میں اچھل رہا ہے پہلے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بلی اس کتے سے پیار کر رہی ہے لیکن کچھ ہی دیر بعد یہ بلی اس کو کاٹنے کی کوشش کرتی ہے اور دیکھئے کچھ دیر بعد اٹھکیلیاں کرنے لگ جاتی ہے اور کتے کو وہاں سے بھگا دیتی ہے اب یہاں دیکھئے ایسا لگ رہا ہے کہ کتنا معصوم ہے یہ اور بلی شکاری ہے دیکھیں کہ اس طرح بلی اس کتے کو مار رہی کتہ بار بار پیار سے بلی کی طرف آ رہا ہے لیکن بلی اسے ٹانگ مار رہی ہے عجیب منظر ہے یہ ایک بلی اور دو کتے سننے میں یہ بڑا عجیب لگ رہا ہوگا لیکن یہ منظر دیکھئے دو کتے ایک بلی کے سامنے بے بس نظر آ رہے ہیں لیکن کس طرح بلی ان پر جھپٹ رہی ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہے بلی سارے کتوں کی چھٹیاں کروا رہی ہیں کیا عجیب و غریب منظر دیکھنے کو مل رہا ہے اور ادھر بھی کچھ ایسا ہی منظر ہے بھائی پھر ان کا سامنا ایک بلی سے ہو گیا ان کتوں کی کیا حالت ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے بلیاں بہت معصوم سا جانور ہیں بلیوں کا معصومیت بھرا ایک اینگل تو آپ نے دیکھا لیکن کیا بلیوں کو کبھی اتنے اسے میں آپ نے دیکھا یہ ٹیبل پر کھڑا کتہ دیکھئے بلی کو دیکھ کر کس طرح بھونک رہا شاید بلی کو کہہ رہا ہے کہ ایسی کی تیسی تمہاری لیکن تھوڑی دیر بعد جب بلی نے کتے کی طرف آنا چاہا تو کتے کی دوڑیں لگ گئیں دیکھئے کس طرح کتہ بھونکتا ہوا وہاں سے غائب ہو گیا بلی کس طرح کتے پر جھپٹ رہی ہے لیکن در کے مارے کتہ بلبلائی جا رہا ہے یہاں کتہ اور بلی آمنے سامنے ہیں جیسے بہت بڑی لڑائی ہونے والی ہے دونوں کا کونفیڈنس چیک کیجئے دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہیں کتنا حمد کر کے بلی پر جھپٹ پڑتا ہے کتہ دیکھئے پھر جوابی وار میں بلی کس طرح کتے پر ٹوٹ پڑتی کتے کی دوڑیں لگ جاتی ہیں اور کتہ آگے آگے ہے اور بلی پیچھے پیچھے یقینا یہ کتہ آئندہ کبھی بلی سپنگا نہیں لے گا کتنی دور تک بلی کتے کے پیچھے باگتی رہی اتنا بڑا کتہ اور چھوٹی سی بلی دور دور تک کوئی مقابلہ نہیں ہے لیکن بلی کے کونفیڈنس کو دات دینی پڑے گی اتنے بڑے کتوں سے علج رہی ہے اب یہاں تو اس مالکن نے کتے کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور دیکھے کہ کس طرح ٹانگیں مار کے بلی کو بھگا رہی کتنا فنی سین بن گیا ہے اگر آپ کے پاس ایسا کتہ ہوتا اور آپ کے کتے کو ایسے کوئی بلی نشانہ بناتی تو آپ کیا کرتے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے ناظرین پتا نہیں ان بلیوں کو ان کتوں سے کیا دشمنی ہے جو بھی کتہ ان کے سامنے آتا ہے اس طرح ان پر وار کرتی ہیں حالانکہ اگر بات کی جائے بلیاں بہت معصوم ہوتی ہیں لوگوں نے پیٹ کے طور پر بلیوں کو اپنے گھروں میں رکھا ہوتا ہے کچھ فیملیز ایسی ہیں جہاں بلیاں ان کے گھر کا مکمل حصہ ہیں اتنی دیکھ بال اپنے بچوں کی نہیں کرتی جتنی دیکھ بال بلیوں کی کرتی ہیں بلیوں کی بہت سے اقسام ہے اور خاص طور پر بلیاں ایجین کنٹریز میں زیادہ پائی جاتی ہیں اور گورے کتوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں اب اس میں دیکھئے کہ یہاں بھی ایک مالکن اپنے کتے کو واک کروانے کے لیے لے کر جا رہی اور اچانک سے اس کتے کا بھی سامنا بدقسمتی سے اس بلی سے ہو گیا پھر کتے کی چیخیں آپ سن ہی رہے ہیں دیکھئے بلی کس طرح ہر اینگل سے اس کتے پر وار کر رہی لیکن کتہ بھی بار بار اچھل رہا ہے اور دور بھاگ رہا ہے ناظرین ایک بات حیرت زدہ کر دینے والی ہے کہ اتنے بڑے کتے اور چھوٹی سی بلی مقابلہ تو کوئی نہیں ہے لیکن کتے کس طرح ڈر رہے ہیں وہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا آپ کو ان بلیوں کا کانفیڈنس کیسا لگا آپ نے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا موسیقی موسیقی موسیقی